ہمارے میں ڈیٹیل جانیں گے پروے زلاحی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں تو اب دوبارہ الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ آپ کے سامنے دودھ اور پانی یہ پکی بات ہے کہ الیکشن ہی ہوگا پہلے پہلے ادھر کی بات ختم کار لے نا آپ پوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس جو فکر تھا میرا گورنر صاحب کے ساتھ بڑا اچھا ایک رشتہ ہے پرانا اور بڑے عرصے کا ہے اور سن دوزار کا ہے تو اس لیے وہ میرے بھائی ہیں میں ان کے بارے میں کچھ نہیں آ رہا ہوں وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کی بلیک میلنگ کے اندر آتا ہے گورنمنٹ بھی اور وہ جو مرضی کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں آ رہا ہمارے پاس جو فگر تھا وہ دو سو ایک تھا اور آپ کے پاس ون سیمٹی فور کے آپ کے پاس نمبر پورے بلکل بلکل غلط ہے ہمیں ہمیں تو ضرورت ہی نہیں تھی کسی چیز کی اگر نمبر ہمارے پاس پورے دے تو پھر شور شرابہ تو پھر دوسری شور شرابہ سارا کیا نون نے دیکھیں یہ ہماری پی ٹی آئی کے لوگوں کا رائٹ تھا کہ اپنے ساتھیوں کو واپس لے کے آئے کہ جو عمران خان صاحب کی ٹکٹ پہ اور پی ٹی آئی کی اوپر الیکٹ ہوئے تھے تو ان کو واپس لینے گئے تھے جو ان کا ایک رائٹ ہے اور ہاؤس کے اندر کوئی پبندی نہیں ہے اس بات کی کہ وہ نہ لے کے آئے ہیں جب وہ لے کے آرے سے تو یہ حملہ ور ہو گئے چوئے صاحب آئین میں چوئے صاحب آئین میں کوئی ایسی ہے کہ آپ اسمبلیاں ٹوٹ سکیں آئین میں ایسے ایسے نہیں ایٹی ایٹ میں یہ روایت نہیں تھی نا ایٹی ایٹ میں یہ آپ ذرا اس ٹی لے نا ایٹی ایٹ میں سوائی سمبلی کے الیکشن جو ہیں ایک کفتے کے بعد ہوئے ہیں یہ ہے نہیں ان کی کپیسٹی ہے ڈیزول کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں ہے دور دور اور اور دیکھیں ٹھاروین ترمیم کے بعد سارا اختیار وہ صبح کے پاس ہے اپنا ٹائم پر کرائیں گے چھے کو چھے کو چھے کو ساڑھے جا رہا ہاں آپ سب کو دعوت ہے آپ اندر آئیں آپ کہہ رہے ہیں نمبر پورے ہیں اے 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 وہ ہو جائے گا چھے صاحب چھے صاحب یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ہاں جی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پہلے پہلے رائے صاحب کی بات ہے چھے صاحب عمران خان کہہ رہا ہے کہ ملک میں نہیں حسن صاحب نے جو سوال کیا تھا میں اس کا جواب میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ نمبر کیسے پورے تھے یہ آپ بنیاب سندھی کی ویب سائٹ پہ جائیں دیکھیں پی ٹی آئی کے کتنے لوگ ہیں اور پی ایم ایل این کے کتنے لوگ ہیں اور اگر پی ایم ایل این اپنے اس بیانیے سے ہٹتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو دوسروں کا منڈٹ بغل میں دوا کے بیٹھ جاؤ تو پھر نمبر گیم کا سوال اٹھتا ہے اور لوگوں میں پھر جذبات بھی لوگوں کے ابرتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ اسمدی میں ایسی صورتال کیوں پیدا ہوئی جب ایک پارٹی کا منڈٹ اب دوا کے بیٹھ جائیں گے خواتین کو گیرے میں لے کے بیٹھ جائیں گے تو لازمی ایسی صورتال پیدا ہوتی ہے چوئی صاحب امران خان کا رہا ہے چوئی صاحب وہ دونوں فارغ ہو گئے ہیں جن کا نام لے رہے ہیں سب فارغ ہو گئے کیونکہ اب ان کو یہ سمجھ لگ گئی ہے ان کے بندوں کو سمجھ لگ گئی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو سمجھ لگ گئی ہے نون والوں کے سمجھ لگ گئی ہے اے پامے چھ باری اسی الیکشن کرا لیے نا یہ نہیں ہوتے ہیں چوئی صاحب یہ ایک واضح جواب دے دیں اور نہ واپس ہونے کیوں پرویز علاہ صاحب یہ واضح جواب دے دیں کہ کاف لیگ کاف لیگ جو ہے نئے الیکشن کے حق میں ہے یا ادم اعتماد کی تاریخ کی چوئی صاحب اگر چھے تاریخ کو دوبارہ وہ لوگ ان کو لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ تو پھر آپ کیا کریں گے چھے تاریخ چھے تاریخ بیہ لیا جو نا سور سے ورکتو ہے چول دی سورکار کی ورکتو ہے یہ اللہ نے پتہ ہے چوئی سور پھر کی فیوچر ہے عمر آپ کے ایو رو پوچھو چوئی سور پھر ایک ایک سوال کی نہیں باہر باہر شاہل شائع صاحب یہ بتائیے گا کہ چ ٹر ویز علاہ صاحب اس ورطان بھوطالبہ کہ جلدی اس طرح دور کیا جائے عثمان بلدار بھائی بات سنیں جب ہمیں یہ پتا چلا کہ اصل بندہ نہیں سی لا پتا پہ آیا جب اصل بندہ مل گیا تو ہم نے کہا کہ یار یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے پرائیمسل صاحب نے عمران خان صاحب نے مجھ پہ آسان کی ابھی چھے دن ہوئے آپ ساڑھے تین سال انجائے کی کورنرشپ اور کے چاہیے آپ کو چھے دن پہلے پتا تھا کہ آج اسلامباد میں کیا ہونے جا رہا ہے اگر تو آج مونے سلاحی آج یہ کیوں نہیں وہاں پہ گنتی میں اگر آپ کو نہیں پتا تھا یار ہم نے کرنا تھا وہاں شامل ہونا تھا جانا تھا پارٹی کے پریزنٹ پنجاب کے شفقت محمود صاحب وہ بھی لاہور میں میرا ساتھ میکشن ہے جو آپ نے اپنے واپس لے ہیں ڈبل آگے ادھر ہو گئے ملاقات کے ساتھ بجے موجود ہوتے ہیں نو بجے آپ کے پاس آجا کے آپ کیا کر رہے ہیں ایلیم خان صاحب آئندہ تو یہ کام چھاڑ دیں چپ کر کے جڑا سوسائٹی کام پہ کار دیں رام ناو کام کر رکھا ہے صاحب لندن ایندہ نے خوش رہا ہے کیا رکھا سونا منو کی پتہ ہے چھاڑ سب آج آپ کچھ یہ بتا نہیں رہے ویسے میں چھے تریخ کو چھے تریخ کو آپ کے سامنے پورا نقشہ آ جائے گا چھاڑ سب یہ بتائیے گا کہ تاریخ پشیر چیما ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے تھے آج وہ آپ کے ساتھ نظر نہیں آ رہے نمبر پورے نہیں تھے تو خدشہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ سامنیاں تحلیل کرے تو آپ جو میں نے نا میری بات سونے نا کیا جو نیک کمونل آئیں گے وہ سامنیاں تحلیل کرے بات تو سنونا نا بات سنونا علی اوہ تلیلان جو نا بات سونے چوئی سرور صاحب کو رات کو الہام تو نہیں ہوا تھا کہ ہمارے نمبر پورے ہیں کہ نہیں ان کو ہم نے بتانا تھا چوئی صاحب نون لیگ کے مطابق سیاسی صورتحال ساری پیدا ہو رہی ہے یہ چھے طریق کو کیا جائے گا زلاحی گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اٹھاسی میں صوبائی الیکشن ایک ہفتے بعد ہوئے تھے اٹھار بھی تعمیوں کے بعد سارا اختیار صوبوں کے پاس ہیں اور انہوں نے چھے اپریل کو ساڑھے گیارہ بجے کہ سب کو دعوت ہے